کمپلسری ایجوکیشن کا تصور ہے حکومتی سطح پر یہ آپ کو حضرت عمر کے ہاں نظر آئے گی حکمرانوں کو سب سے بڑا خطرہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے آپ گجرانوالے کے لوگوں کی قسمت دیکھئے گجرانوالا جو پاکستان میں پانچ ماں کے سات ماں بڑا شہر ہے پانچ ماں بڑا شہر ہے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے مستقل وہ کیمپس ہے ایک پنجاب یونیورسٹی کا اور یہاں کے لوگوں پر صدقے اور قربان جائیے کہ باقی چیزوں کے بارے میں جلوس نکالیں گے ہم سے تو ناروال کے لوگ تین یونیورسٹیاں لے گئے ہیں سیالکورٹ میں تین یونیورسٹیاں اور پرائیوٹ یونیورسٹیاں اس کے علاوہ ہیں گجران یونیورسٹی بن گئی یہاں سے بچے گجران یونیورسٹی جاتے ہیں حافظہ باد بھی بن گئی ہے چلو اس حکومت کی میربانی ہے کہ اب سنا ہے کہ ادھر بھی یونیورسٹی منظور ہو گئی ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ریاست تعلیم کی ذمہ داری نہیں لیتی حضرت عمر رضی اللہ نے ہمیں یہ سبق دیا آپ نے باقاعدہ لوگ متین کر رکھے تھے کہ گاؤں گاؤں کریا کریا اور شہر شہر پھر کے دیکھو کہ کوئی شخص جس کو قرآن پاک کی کم از کم پانچ صورتوں کا علم جس کو نہ ہو اس کو پکڑ لو اس کو سزا دی جائے گی اس سے باز پرس ہوگی اور میں صورتوں کے نام آپ سنیں تو آپ احران ہوں گے کہ یہ صورتیں اگر کسی آدمی کو صورت الباکرہ صورت آل عمران صورت النساء صورت نور اور صورت مائدہ اگر ان صورتوں کا علم کسی آدمی کے پاس ہو نا آپ کے پاس اور میں آپ کی بات کر رہا تو آپ جمعہ پڑھا سکتے آپ خطبے دے سکتے ہیں ریاست یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے کمپلسری ایڈوکیشن کا اولین تصور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کی صیرت میں ملے گا یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑا سٹیپ تھا جو انہوں نے اٹھایا تو جو ان کا ویژن ہے کاش ہمارے حکمران اس کو بہت 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 بہ